اسلام علیکم میں ہوں محمد عاصف رام ملتان کالیج آف نرسنگ ملتان اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل سٹوڈنٹ نیوز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نرسنگ کے فرسٹ یئر میں کون کون سے سبجیکٹ پڑھا جاتے ہیں اور ان کے لیے بکس کون سے ہوتی ہیں اور نرسنگ کے پہلے سال میں جو ہے وہ کتنے سبجیکٹ اس میں نرسنگ میں پڑھا جاتے ہیں یہ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر لیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں نرسنگ کے مطالق اس طرح کی انفارمیشن سب سے پہلے دیکھنے اور سننے کے لیے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بی ایس نرسنگ چار سالہ ڈگری پروگرام ہے اور اس میں نرسنگ کے فرسٹ یئر میں جو بکس پڑھا جاتی ہیں ان میں شامل ہیں ان میں ٹوٹل جو ہیں وہ دس سبجیکٹ سے شامل ہیں پہلے نمبر پہ ہے روز اینڈ ویلسن اناٹمی کی بک جو ہے اس میں پہلا سبجیکٹ ہے اناٹمی کا اس میں آپ کو اناٹمی پڑھا ہی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیزیالوجی پڑھا ہی جاتی ہے یہ ایک بک ہے اور اس میں دو سبجیکٹ ہیں اس کے بعد ہیومن نیوٹریشن اس میں آپ کو نیوٹریشن کے سبجیکٹ بھی پڑھا جاتے ہیں بی ایس نرسنگ فیسٹ یئر میں اور اس کے بعد جو ہے فنڈائمینٹل آف نرسنگ وہ بھی اس میں آپ کو فنمنٹل آف نرسنگ کی تعلیم دی جاتی ہے یہ بھی ایک بک ہے اس میں ٹوٹل جو ہیں وہ ٹین بکس ہیں ٹین سبجیکٹس ہیں اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کمیونیٹی ہیلتھ نرسنگ یہ بھی بک آپ کو پڑھا جاتی ہے کمیونیٹی ہیلتھ نرسنگ کی اس میں آپ کو ہیلتھ نرسنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کمیونیٹی کے متعلق اور اس کے بعد بائیو کemicری بھی بائیو کمیسٹری بھی نرسنگ کے فرسٹ یئر لاز کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ میڈیکل مایکرو بیالوجی اینڈ ایمیونالوجی بھی آپ کو پڑھائی جاتی ہے نرسنگ کے فرسٹیئر ڈگری پروگرام میں اور اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ لاز جو ہے انگلیش آپ کو پڑھائی جاتی ہے اس میں نرسنگ کے فرسٹیئر میں انگلیش آپ کو پڑھائی جاتی ہے تاکہ اگر آپ بیرون ملک جائیں تو آپ کو انگلیش سپیکنگ میں پرابلم نہ ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پاکستان سٹڈی بھی بی ایس نرسنگ میں پڑھائی جاتی ہے بی ایس نرسنگ فاسٹ یئر میں پاکستان سٹڈی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور لاسٹ نمبر پر اسلامیات اسلامیات کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اگر کوئی نان مسلم ہے جیسا کہ کرسچین وغیرہ ہندو تو وہ اس کے مقابلے میں ایتھکس پڑھتا ہے اس کے بعد کچھ میڈیکل کالیجز میں کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جاتی ہے لیکن یو ایس ایس کے مطابق اس کا اگزام نہیں لیا جاتا صرف انٹرنال اسیسمنٹ کے لیے ہی کمپیوٹر پڑھائی جاتا ہے اس لیے وہ اس ویڈیو میں ڈسکس نہیں کیا گیا کچھ کالیجز میں ہوتا ہے کچھ میں نہیں ہوتا تو یہ تھی شارٹ سی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں کسی اور انٹرنال ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ